ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے لئے ایک رنگ کی سندر اور آسان بنائی لے کے آئی ہوں اب میں بناتی ہوں اس کے لئے ہم نے پورے تیس فندے ڈالے ہوئے ہیں تیس فندے پورے سیدھے سیدھے بنا لیں گے پوری سیدھی سلائی اس کو بنا لیں گے پہلا فندہ اب یہ سیدھی سلائی بنا کے ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب ایک سلائی اُلٹا بنائیں گے اور ایک سلائی سیدھا اور بنائیں گے تین سلائی بنانے کے بعد ایک سلائی سیدھی ایک سلائی الٹی ایک سلائی سیدھی تین سلائی بنانے کے بعد چوتھی سلائی میں پھر یہ بنائیں گے اور یہ بنائی رانگ سائٹ سے ہی شروع ہوتی ہے اب یہ الٹی سلائی بھی بنا لیں گے الٹا سلائی بھی بنا لیں اور سیدھا سلائی بھی بنا لیں اس کے بعد میں بنا کے دکھاتی ہوں آپ کو تو فرینڈز دیکھئے یہ تین سلائی بن گئی سیدھا الٹا سیدھا تین سلائی بنانے کے بعد پہلا پندہ اتار لیتے ہیں اور ایک پندہ اُلٹا بھون لیا پہلا پندہ اتار لیا اور ایک پندہ بھون لیا اب دھادہ پیچھے کریں گے اور جیسے سیدھا بھونتے ہیں اس طرح سے یہ پہلے پندے میں اس والے پندے میں ایسے سلائی کو رکھتے ہیں اور اون کو ایسے لپیٹتے ہیں اون کو دیکھئے پہلے سلائی ایسے کیا جیسے سیدھا بھونتے ہیں اور اون کو اوپر سے لے کے ایسے اس کے بعد 10 ٹائمز لپیٹتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اب 11 ٹائم اس میں ایک بار اس میں صرف اس سلائی میں ایسے دھادہ پیچھے کر کے اور اس کے اندر سے ایسے نکال لیتے ہیں ایسے اس کو نکال لیا اور یہ اون کو کھیچ دیتے ہیں اون کو پورا کھیچ دیں گے اور جس اون سے بن رہے ہیں جس اون سے بنائی کر رہے ہیں اس کو پکڑ کے ایسے کھیچ دیں گے ایسے 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 دیکھئے ایک یہ بن جائے گا گچھا سا اور پھر اس کے بگر والے پندے کو سیدھا بن لیں گے دیکھئے اب ایسے بنا ہے یہ یہ ایسے بن گیا ہے ایک اب پھر دو فندے اُلٹے بنا لیں گے دھاگا آگے کریں گے دو فندے اُلٹے بنا لیں گے پھر دھاگا کو پیچھے کریں گے پھر اسی طرح سے سلائی کو ایسے کر کے سیدھا بناتے ہوئے ایسے پھر یہ اون کو لپیٹتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس اب یہ گیارہ بھی بار اس میں ایسے صرف دھاگا بناتے سیدھا بنا لیتے ہیں اور ایسے اندر سے یہ نکال لیں گے دیکھیں اس کے اندر سے یہ دھاگا نکال لیا یہ یہ بن گیا اب اس کو یہ بنا لیتے ہیں اس کو گرا دیا اور یہ دھاگا اس کو کھیچ لیتے ہیں ایسے پورا اور جس سے بنائی کرتے ہیں وہ اون پکڑ کے ایسے کھیچ دیں گے ایسے اور ایک فندہ اور سیدھا بنا لیں گے اس طرح سے پوری سلائی بنتی چلی جائے گی یہ دو فندے اُلٹے بناتے ہیں ایک فندے پہ یہ بناتے ہیں بنائی بناتے ہیں اور اس کے بگل کا فندہ بھی سیدھا بنا لیتے ہیں یعنی دو فندے اُلٹے اور دو فندے سیدھے اس پہ یہ بنائی بنتی ہے اب پھر دھاگا آگے کریں گے دو فندے اُلٹے بنا لیں گے پھر دھاگا پیچھے کریں گے اور پھر اسی طرح سے لپیٹیں گے سیدھا بناتے ہوئے ایسے ایک دو تیل چار پانچ چھے سات آٹ نو دس اور گیارہمی بار صرف اس سلائی پہ اس کے پیچھے والی سلائی پہ ایسے لپیٹیں اور اندر سے یہ نکال لیں گے یہ فندہ یہ اور اس کو بنا لیتے ہیں سیدھا اور یہ دھاگا کھول دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ پورا دھاگا ایسے کھول دیا کھولنے کے بعد جس سے بنائی کرتے ہیں اس دھاگے کو پکڑ کے کھیچ دیتے ہیں پھر اس کے بگل کا فندہ بن لیا سیدھا ایک فندے پہ بنائی بنتی ہے اور اس کے بگل کا فندہ سیدھا بن لیتے ہیں پھر یہ دو فندے اُلٹے بنائیں گے پھر دھاگا کو پیچھے کریں گے اور پھر اس فندے پہ یہ لپیٹیں گے ایسے دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دو 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 ایسے گرا دیا پھر اس کو کھیچ دیتے ہیں کھیچنے کے بعد جس سے بنائی کرتے ہیں اس سے اس کو کھیچ دیتے ہیں پھر پکڑ کے ایسے پھر کھ خواہ اور جسے کو کھیچ دیایں کھیچنے کے بعد یہ گچھا ساتھا گیا اور اس کے بگل کا فندہ پھر صیدہ ہی بنا الیں گے پھر دھاگا کو آگے کریں گے پھر یہ دو فندے اُلٹے بنا لیں گے پھر دھاگا پیچھے کریں گے اور پھر اب اس فندے پہ لپیٹنا شروع کریں گے ایک دو سین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس اور یہ گیارہ میری بار صرف پیچھے کی سلائی میں ایسے اور اس کو سیدھا بنا لیتے ہیں یہ فندہ نکل آیا پھر اس کو لپیٹا ہوا اون کو کھیش دیتے ہیں اور اس بھننے والے دھاگے سے اس کو کھیش دیتے ہیں اور پھر ایک فندہ سیدھا بنا لیتے ہیں اس بنائی کو بنانے میں اون تھوڑا زیادہ لگتا ہے یہ دو فندے سیدھے اور دو فندے اُلٹے دو فندے سیدھے اور دو فندے اُلٹے ایسی پوری سلائی بنے گی اور سیدھے فندے پہ یہ لپیٹتے ہیں پہلے سیدھے فندے پہ لپیٹتے ہیں دوسرا سیدھا فندہ سادھا بن لیتے ہیں اور دو فندے اُلٹے پھر سیدھے فندے میں لپیٹتے ہیں اور اس کے بھگل کا بنا لیتے ہیں سیدھا اور دو فندے اُلٹے اس طرح پوری سلائی یہ بنا لیتے ہیں دیکھئے سیدھے سائیڈ سے ایسے دیکھتا ہے ایسے یہ چھوٹے چھوٹے سے گچھے گچھے سے آ جاتے ہیں ایسے اس طرح یہ پوری سلائی بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ ایک بنائی بن کے تیار ہو گئی یہ ایسے آتا ہے اب سیدھے سلائی میں پورا سیدھا بناتے ہیں اُلٹی سلائی میں یہ بنائی بنتی ہے پھر سیدھے سلائی میں سیدھا پورا اُلٹی سلائی میں اب یہ سیدھے سلائی ہم نے بنا لیا اب اُلٹی سلائی میں پھر یہ بنائی پڑے گی اب یہ دیکھئے بنائی یہ یہ ان دونوں فندوں کے بیچ میں ان دو فندوں پہ پڑے گی یہ ان دونوں فندوں کے بیچ میں پھر یہ دونوں فندے اُلٹے رہیں گے پھر یہ دو فندوں کے بیچ میں پڑے گی یہ دونوں بنائی کے بیچ میں ایسے ایسے یہاں پہ اب یہ تھوڑا سا چینج ہوگا دیکھئے کیسے بناتے ہیں اب یہ پہلا فندہ اُلٹی سلائے میں یہ پہلا فندہ اُتار لیا دوسرا فندہ اُلٹا بنائیں گے اب پچھلی بار اس پہ بنائی بنی تھی ان دونوں فندوں پہ اب یہ اُلٹائی بنا لیں گے اب یہ دونوں فندے اُلٹے ہو جائیں گے اور بنائی ان دونوں اُلٹے فندے پہ پڑے گی جو پچھلی بار اُلٹا تھا وہ ان دونوں پہ اب بنائی پڑے گی یہ جس پہ بنائی پڑی ہوئی ہے وہ دونوں فندے اُلٹے بنا لیں گے یہ دونوں فندے اُلٹے بنا لیا اب پھر یہ بیچ کے فندے پہ بنائی پڑے گی اب پھر اسی طرح بنائیں گے جیسے پہلی سلائم بنائی تھا اب یہ دھاگا پیچھے کریں گے اور یہ سیدھا کی طرح ایسے بناتے ہوئے ایسے پھر ان کو لپیٹھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو در جیارہ میں بار صرف پیچھے کی سلائی پر ایسے لپیٹھ کے اور ایسے سیدھا بنا لیتے ہیں ایسے یہ سیدھا بنا لیا یہ پھر یہ اون کو کھول دیتے ہیں ایسے پورا کھول دیا اون اور پھر بنائی والے دھاگے سے ایسے پورا اس کو کھیچ دیتے ہیں ایسے پھر اس کے بغل کا پندہ ایسے سیدھا بنا لیا پھر دونوں اُلٹا دو فندے اُلٹے پھر دھاگا کو پیچھے کریں گے اور پھر سیدھا بناتے ہوئے لپیٹھیں گے یہ ایک فندے پر لپیٹھتے ہیں سیدھا بناتے ہوئے لپیٹھتے ہیں اور اس کے بغل کا یہ فندہ سیدھا بنا لیتے ہیں اور پھر یہ دونوں فندے اُلٹے بناتے ہیں ایک فندے پر لپیٹھا سیدھا اور ایک فندہ سیدھا بنا لیا دھاگا کو پیچھے کرتے ہیں ایسے اور سیدھا بناتے ہوئے لپیٹھتے ہیں ایک دو تھی چار پانچ چھے ساک آٹھ نو دس ابھی گیارہ میں بار صرف پیچھے کے سلائی پہ ایسے بناتے ہوئے ایسے سیدھا نکال لیں گے پھر ان کو کھول دیتے ہیں اور اس کو کھیچ دیں گے پھر اس کے بغل کا پندہ یہ سیدھا بنا لیں گے دھاگا آگے کریں گے اور یہ دو پندے پھلٹے بنا لیں گے ایک دو اسی طرح یہ پوری سلائی بنا کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ بننے کے بعد یہ بنائی ایسی دکھتی ہے یہ دو سلائیوں کی بنائی بہت سندر لگتی ہے اس کو آپ جرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا اب پھر سیدھا سلائی پوری سیدھا بنا لیں گے اور اُلٹی سلائی میں پھر یہ بنائی پڑے گی اب بنائی اس بار یہاں پہ پڑے گی یہاں پہ یہاں پہ ایسے بیچ بیچ میں یہاں پہ اب بہر بناتے ہیں دیکھئے فرینڈز یہ بنائی بن کے تیار ہو گئی اس کو آپ کسی بھی پروجیکٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دلیقا